ویورز آج ہم جس بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹائی فائیڈ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ٹائی فائیڈ کا ڈائیڈ پلان کیا ہے کہ اگر کسی کو ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے میادی بہار ہو جاتا ہے تو کس طرح کی گزا کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ٹائی فائیڈ فیور میں دعا سے زیادہ جو ہے وہ گزا ضروری ہوتی ہے اگر آپ اچھی گزا استعمال نہیں کریں گے تو میڈیسن کا اثر بھی نہیں ہوگا میادی بہار میں دعا سے زیادہ گزا پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے گزا کس طرح دی جانی چاہیے اور کون سی دی جانی چاہیے اس کا انحصار مریض کی جسمانی حالت اور مرز کی شدت پر مونسر ہوتا ہے بہار میں چونکہ آنتیں کمزور ہوتی ہیں اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ ساحت اور سکیل گزاؤں سے پرہیز کیا جائے لطیف اور آسانی سے حضم ہونے والی گزائیں بہتر رہتی ہیں دودھ ایسی حالت میں بہترین گزا ثابت ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مریض کو دودھ بھی راست نہیں آتا ہے ایسی صورت میں دودھ کو فار کر دینا مناسب ہوتا ہے دودھ کے متواتر پینے سے اکثر مریض بیزار ہو جاتے ہیں اور اس لیے تبدیلی گزا کے لیے کشٹرڈ اور آشی جو دینا چاہیے انڈے کو دودھ میں پھینٹ کر یا اوبال کر بھی دیا جا سکتا ہے بہار میں چونکہ ہون میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے مریض کو پانی برابر پلاتے رہنا چاہیے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پر کم سے کم نصف گلاس پانی ضرور دینا چاہیے